موسیقی پاکستان میں سابق جہادی کمانڈروں کی ہلاکت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس پہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا خاموش ہے سوشل میڈیا ہی اب ایک بہت بڑی نویسنس ویلیو دنیا میں بن چکی ہے سوشل میڈیا پر ان ہلاکتوں کے تناظر میں دو طرح کی آرہ آ رہی ہیں پاکستان کی طرح سے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید ہماری اپنی ایجنسیوں کا کام ہے تاکہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے جو ایلیمنٹس کریئٹ کیے ان سے چھٹکارہ حاصل کیا جائے کیونکہ ان ہلاکتوں کا پیٹرن ایک ہی ہے ابھی حالی میں چھبیس فروری کو کراچی گلستان جوہر کے علاقہ میں فیفٹی فائی فیئرز خالد رضا کا قتل ناملوم سائیکل سواروں کی فائرنگ سے ہوا بیس فروری کو ساٹھ سالہ بشیر احمد کا قتل بھی ناملوم سائیکل سواروں موٹر سائیکل سواروں کی ٹارگٹک کلنگ سے ہوا اس سے پہلے پچھلے سال مارچ میں کراچی اختر کالونی کے اندر مستری زہور ابراہیم کا قتل بھی ناملوم موٹر سائیکل سواروں کی ٹارگٹ کلنگ کے نتیجہ میں ہوا ایک ہی پیٹرن ہے اور بھارت کے سوشل میڈیا کے ٹرولر بھی اور پاکستان کے سوشل میڈیا کے ٹرولر بھی دو رائے دے رہے ہیں کچھ تو یہ کہہ رہے ہیں خود یہ پاکستانی ایجنسیوں کا کام ہے چونکہ ان پر بین القوامی پریشر ہے اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھارتی ایجنسیوں کا کام ہے لیکن یہ بات تیہ ہے کہ یہ بہت ہی نامی گرامی جہادی کمانڈرز ہیں اور سبھی کشمیر میں جہاد کشمیر کے ساتھ منسلک رہے اور ظہور ابراہیم تو جو نائنٹین نائنٹین نائن میں انڈیا کا مسافر جہاز تھا جس کو کندھار لے کر جایا گیا نیپال سے وہ اڑا تھا اس کی ہائی جیکنگ میں بھی ملوث تھے یہ ایک بہت ہی پچیدہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ تھرڈ اپینین کے روح روان جناب حامید بشانی صاحب جڑے ہوئے ہیں بشانی صاحب یہ بہت ہی اہم آہ لیڈر ہیں جہادی کانٹیکس میں جیسے خالد رزا نائنٹین نائنٹین میں جو کراچی ڈویجن کی بدنامے زمانہ جہادی تنظیم البدر کے سربراہ بنے تھے پھر ان کو مشرف نے جیل میں ڈال دیا پھر وہ کئی سال رہے جیل میں اس کے بعد جب رہا ہوئے تو انہوں نے جہادی کام سے بظاہر اپنے آپ کو جدا کر لیا اور تلیم کے شعبہ سے بابستہ ہو گئے ان کا جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ چھبیس فروری کو یعنی تین روز پہلے ہوئی اب بیس فروری کو یعنی دس روز پہلے آہ کمانڈر بشیر احمد پیر عرف امتیاز عالم کو راولپنڈی میں آہ مسلح ناملوم موٹر سائیکل سواروں نے حلا کیا ان کا تعلق کپوارہ سے تھا اور وہ نوے کی آہ شروعات میں اپنے خاندان کے ساتھ پاکستان منتقل ہو گئے تھے ان کا تعلق حضب المجاہدین سے تھا اور تیسرے شخص جن کا ذکر میں نے کیا پچھلے سال مارچ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں ان کو اسی پیٹن میں مارا گیا اور مستری ظہور ابراہیم جو ہائی جیکنگ میں ملوث تھے اس ساری سورٹیان کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی اس میں ایک خبر تو آپ نے پڑھی یہ ہوگی کہ اس کی جو ریسپانسیبیلیٹی ہے جو لیٹسٹ مرڈر ہوا ہے وہ سندھو دیش لیبریشن آرمی یا لیبریشن فرانٹ جو بھی نام ہے اس کا اس نے قبول کی ہے جس کی وجہ سے یہ ایک طرح کا اس کو پولٹیکل ٹویسٹ ملتا ہے اب ظاہر ہے میرے پاس میں اس طرح کا جنرلس نہیں ہوں جس کے پاس اس طرح کی وارداتوں کی کوئی انٹیلیجنس ہو چونکہ ہم تو زیادہ تر پولٹیکل ایشیوٹس بے ہی ریسرچ کرتے ہیں یا لوگوں سے رابطے کرتے ہیں تو وہ جو اندر والے جو ہوتے ہیں اندر کی خبر رکھنے والے وہ تو ہم نہیں ہیں نہ ہمیں خبر بیس اس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں لیکن ہم آلات و واقعات کی روشنی میں ڈیفینٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ بات آپ کی درست ہے اگر آپ ابھی ابھی جعوید اختر کی کانٹرورسی جو ہے وہ دیکھیں پہلی بات ہے کہ اس کو کانٹرورسی کہنا ہی جو ہے بنیادی طور پر گیلت ہے ایک آدمی نے ایک بالکل سیدھا سادہ مخلصانہ اور سچا قسم کا سچ بولا ہے تو اس کے خلاف ایک طوفان بتمیزی جو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ لفظ زیادہ مناسب ہے کانٹرورسی کے بجائے لیکن اس کے کہنے کا مطلبی یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اس طرح کی بارداتیں کی ہیں یعنی کسی نہ کسی طریقے سے وہ بارد میں جو ملیٹنسی میں انوالو رہے ہیں یا دہشت کی کاروائیوں میں انوالو رہے ہیں وہ پاکستان میں گوم رہے تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں تو پاکستان جن لوگوں کو ایک وقت میں اپنے ایسٹ کہہ رہا تھا وہ ویڈی پیسیج آف ٹائم ٹرننگ انٹو دیئر نائٹ میئرز اب وہ ان کو ایسٹ نہیں کہہ سکتے چونکہ ان کی جو ہر طرح ایون ان کا وجود بھی ان کے لیے ایک تھریٹننگ شکل اختیار کرتا جا رہا ہے چونکہ ایک تو ان پہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ انٹرنیشنل کیمیونیٹی کی نظر ہے فوکس ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کوئی خفیہ یا گمنام یا کسی بھی طریقے سے نہیں ہیں کہ یہ کوئی کسی کو پتا نہیں ہے ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے انہوں نے کس کس جاد میں عصہ لیا کیا کیا ایکٹیویٹیز کون کون سی تنظیمیں تھیں یہ ہر چیز آن ریکرڈ ہے اور اس پہ اگر آپ اس کی لسٹ بنائیں تو ایسے بیشمار لوگ پاکستان میں موجود ہیں جو سپیسیفکلی جو پاکستان کی ایک بائیں بازوں کی اسلامی جماعت جو ہے اس کی ایک جو ملیٹنٹ فرنٹ تھا ال بدر بنیادی طور پہ وہ ایک جماعت کے اس میں آیا تھا بعد میں یہ ہوا تھا کہ کشمیر کے معذبے جب ان کو بہت زیادہ دباؤ پڑا لوکل معاملات کی ویسے تو ان میں اصلاح پیدا ہو گیا تھا لیکن بنیادی طور پہ یہ اس جماعت کے ونگ تھی اسی طرح عزب المجاہدین جو ہے وہ جماعت کے سب سے قریب ترین ایک جو ہے آٹفٹ کیا کہتے ہیں آٹفٹ ہے اور یہ ابھی جو ہے جو اس کا چیرمین اسلاح الدین جو آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں جو پاکستانی زیرے انتظام کشمیر کے دارل حکومت مظفر آباد میں اس پہ سنا ہے کہ اسی طرح کا عملہ ہوا ہے کوئی بام اس کی گاڑی میں رکھا گیا جس سے وہ بچ گیا کسی وجہ سے تو بنیادی طور پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ وہی لوگ ہیں جو فنڈامنٹلسٹ اسلامسٹ قسم کے سکول آف تھارٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ان کا جو یہ تحریک طالبان پاکستان جس کے خلاف پاکستان اس وقت ایک اوپن جنگ میں ہے اس کے ساتھ کوئی نیکسس نہ ہو یہ میں بے شمار دفعہ اس کا تجزیہ کر چکا ہوں کہ یہ جو ہے بنیادی طور پہ ایک تنظیم ہے میں ان کے نام لیتا ہوں نا تو پھر آپ کا میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا سلو ہو جاتا ہے لیکن یہ کسی کے پیچھے ال لگتا ہے کسی کے پیچھے بے لگتا ہے کسی کے پیچھے کچھ لگتا ہے یہ سارے جو اس طرح کے گروپ ہیں خوفناک خونخوار اور جنگجو قسم کے گروپ خواہ وہ عراق بیسٹ ہوں مصر بیسٹ ہوں پاکستان بیسٹ ہوں یا کشمیر کے اندر ہوں ان کے اندر ایک بہت بڑا نیکسس ہے یہ صرف ٹیکٹیکلی اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا کے رکھنے کے لیے انہوں نے باہر سے مختلف قسم کی ڈسسپلن اور مختلف تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں تاکہ ان کو یک دم کسی ایک ہی پراسس میں جو ہے وہ گریفتار نہ کر لیا جائے یا ایکسپوز نہ کر لیا جائے تو اس لیے یہ بنیادی طور پر ایک لوگ ہیں اور اگر پاکستان جو ہے تحریک طالبہ نے پاکستان کے خلاف باقیدہ اعلان جنگ کر سکتا ہے اور اس میں بھی بری طرح ناکام ہو سکتا ہے کیونکہ اس اعلان جنگ کا بہت قریبی طالب افغانستان کی موڈ پہ تھا کہ افغانستان اس پہ کیسے ری ایکٹ کرتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ افغانستان نے جس طرح ان کو دو ٹوک جواب دے دیا اس کی موجودگی میں اب وہ لوگ بالکل سیو ہیں اور وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اپنی کاروائی جاری رکھنے کی پوزیشن میں ہیں اور پاکستان ان کو کسی طریقے سے بھی جو ہے وہ ریسٹرک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اب یہ جو نیکسس ہے یہ شروع ہوتا ہے وہاں سے جا کے تو میں آج دیکھ رہا تھا پاکستان کے ایک بڑے کالم نویس نے اپنے اس دورے کا ذکر کیا ہے جس میں وہ بارتی جامو کشمیر میں گیا اور وہاں پہ اس نے ایک بڑا مشہور قبرستان ہے جس کو قبرستان شہدہ کہتے ہیں اس کا بھی اس نے دورہ کیا اور اس نے لکھا ہے کہ اس میں جو ون تھرڈ کبریں ہیں وہ ایسے لوگوں کی ہیں جو پاکستان سے گئے ہیں آپ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ یہ جو لوگ پاکستان میں جاوید اختر کی بات پہ شرمندہ ہوتے ہیں ان کی اور بے عزت فیل کرتے ہیں پہلے ان کی عزت دیفائن کریں کہ ون تھرڈ آف دی جو وہاں پہ گریوز ہیں ان پہ باقیدہ تختیاں لگی ہوئی ہیں اور آگے بندے کے نام کے آگے اس کا گاؤں لکھا ہوا ہے کہ فلان ابن فلان فلان چیچا وطنی اور فلان ابن فلان فران جگہ اور فلان جگہ اور وہ کبریں آج بھی موجود ہیں کوئی جا کے ان کو فوٹوگراف کر کے میڈیا پہ ڈالے تو یہ اتنا بڑا اوپن سیکرٹ جو ہے اس سے جو لوگ انکار کرتے ہیں یہ ہماری بیزتی ہوتی ہے ان کی بیزتی ہوتی ہے سچ کا آئینہ دیکھانے میں اور یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی ابھی جو ہے وہ پتہ نہیں ترہ ترہ کی کنسپیریسی تھیوریاں جی وہ پتہ نہیں جرمن ٹی وی نے کیا کوئی مجھے کوئی ڈیڑھ سو ایمیل آئی جو میں نے پروگرام کیا اس پہ اور موسٹ آف دیم لوکل یہاں سے جن کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ جناب آپ نے یہ کیسے کہہ دیا جی وہ جرمن ٹی وی دیکھیں جی اس نے یہ کہا تھا فلان دیکھیں میں نے کہا وہ ٹی وی تو تب دیکھیں کہ ایک چیز ہمیں سامنے نظر نہ آ رہی ہو پہلے تو ہم ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمیں اپنی آنکھوں سے سامنے نظر آ رہی ہیں آپ نے پاکستان میں جو ہے یہ جو جادی جو ہے ایک پورا اڈہ کھولا ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں جتنی کاروائیاں ہوئی جس پہ جتنا آپ نے فخر کیا اور آپ کی اس طرح کی جو اسلامیسٹ تنظیموں نے اس پہ جس طرح جشن بنائے وہ سب ہمارے سامنے ہیں اور اس میں یہ کہنا کہ جناب ایک آدمی نے پوائنٹ اوٹ کر دیا تو وہ جناب آپ کی بہت بڑی بیستی ہو گئی تو یہ جو پراسس ہے سر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کا احشر یہی ہونا تھا یہ جو بنیادی طور پہ میں نے تو کبھی نہ ان کو مجاہد کا ہے اور نہ کبھی اسلامیسٹ اس طریقے سے میں نے سمجھا ہے میرے نزدیک یہ سب قرائے کے قاتل ہیں جو پیسے کی خاطر فیم کی خاطر اور اسلام کا نام بیچ کے تو آپ نے ذاتی گین اور اپنی ذاتی جو ہے جو ضروریات اور جو ذاتی ان کی خواہشات ہیں ان کے لیے انہوں نے جو ہے اتنا بڑی قتل و غارت گری اور یہ سارا جو ہے وہ کام کیا ہے اور ان سب کا ایک ایک کر کے انجام یہی ہوگا اگر اس طریقے سے نہیں تو کسی اور طریقے سے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایلیمنیٹ ہوں گے سوسائٹی سے بچہین صاحب آپ نے بہت ساری باتیں کی آپ نے آخر میں ایک بہت اہم نکتہ اٹھایا آپ نے کہا کہ یہ بنیادی طور پر ایک کاروبار رہا جہاد کشمیر اور حتیٰ کہ دنیا بھر میں جو جہاد ہو رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے ایک کاروبار کی صورت میں ہو رہے ہیں چاہے اس میں ملوث لوگوں کو اس کی کاروباری نویت کا علم ہو یا نہ ہو آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ اب جو نیکسز ہے یہ اب اسی طرح ایلیمنیٹ ہوگا آپ نے جوید اختر کے اس سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا جو انہوں نے ریسینڈلی پاکستان ملٹری فیسٹیول میں شرکت کے دوران کہا کہ جو ممبئے کے قاتل ہیں وہ ٹونٹی سکس الیون کے جو ذمہ دار ہیں وہ پاکستان میں کھلے پھر رہے ہیں یعنی یہ اب کوئی سیکرٹ نہیں رہا مگر اس سیکرٹ کو سب ہی جانتے ہیں یعنی اوپن سیکرٹ ہے مگر جب کوئی بیان کرتا ہے تو اس پہ غصہ آتا ہے اب پاکستان کا میڈیا بھی پاکستان کے جنرلس بھی کھل کے کہتے ہیں کہ ایٹیز میں نائنٹیز میں جس طرح جمہو کشمیر کے اندر جہادی کاروائیاں ہوئیں چاہے وہ البدر ہو چاہے وہ حضب المجاہدین ہو چاہے وہ جماعت و دعویٰ ہو کچھ بھی ہو ان کے کوئی بھی نام ہو مگر اوپن کاروائیاں ہوتی رہیں مگر جب اس کا کوئی تذکرہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تذکرہ کرنے والے بھارت کے ایجنٹ ہیں یہ صورتحال جو ہے بشانی صاحب یہ ایٹیز نائنٹیز ایون ٹو تھاؤزنڈ اور پھر ٹو تھاؤزنڈ ٹین کے اشرے سے ہوتی ہوئی اب ٹو تھاؤزنڈ ٹوئنٹی میں خاص طور پر پانچ اگس دوہزار انیس کے بعد جب سے ریوکیشن آرٹیکل ٹری سیمیٹی تھرٹی فائی فائی اے ہوا تو بہت پابندی ہوئی انٹرنیشنل پریشر ہوئے اور اب یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یہ نیکسس ختم ہو رہا ہے آپ کو ایک کشمیری ہونے کے ناتے یہ جو پچاس سال کا سفر ہے ٹیررزم کا پاکستان کی جو پروکسی وہاں پہ چلی اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ تبدیل ہو رہا ہے عمل اور کچھ بہتری کی طرف جائے گا یا پھر کیا وجہ کوئی وسائل نہیں ہے اب ان کے پاس اس لیے یہ کاروائیاں نہیں ہو رہی جو پہلے ہوتی تھی نہیں دیکھیں جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہتری کی طرف تو ڈیفینٹلی جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو ملیٹنسی ہے یا یہ جاد کے نام پہ جو قتل و غارت گری اور خون حرابہ ہے اس کا کبھی بھی کشمیر کی درتی کے ساتھ کوئی طلب نہیں رہا ہے یہ ایک بہت ہی ایلین قسم کی انٹروینشن ہے جس کو آپ ایک جو ہے ایلین وائرس پیراسائٹ جو نام دے لیں لیکن یہ اس کا اس درتی کے ساتھ اس کے جو رسم اور رواج اور جو way of thinking ہے اس سے مل نہیں کھا تھا تو اس نے آلٹی میٹلی جو ہے وہ بیٹ ہونا تھا لیکن جو اس طرح کے فینامیننز ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اب یہ راتو راتو نہیں ہوتا نا ملیٹنسی لیٹ ایٹیز میں نائنٹی میں جا کے پیک پہ پہنچی تو دس سال تک جو ہے وہ روج پہ رہی تو پھر آستہ آستہ ڈیک لائن کی طرف گئی تو ان چیزوں پہ ٹائم لگتا ہے اور مزید ٹائم لگے گا definitely لگے گا لیکن یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیس میں اس کو چھوٹ دیا یہ بھی صحیح نہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اب بھی جو ہے اس چیز کو witness کرتے ہیں اور ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو infiltration جو ہے وہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر سے جمع کشمیر میں جاری ہے اب بھی نوجوان وہاں پہ جاتے ہیں اور شاہد ہوتے ہیں میں نے آپ کو قبروں کی بات بتائی اسی لیے ہے کہ ایک ثبوت جو ایک ناقابل تردید بن جاتا ہے تو یہ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ناقابل تردید ثبوت کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں تو پھر ہمارے ہاں ان کی موت کے سوگ بنائے جاتے ہیں ان کی یاد میں فنکشن کیے جاتے ہیں یا ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے کہ یہ جی بندہ اس گاؤں کا یہ نوجوان تھا اور یہ ہیرو ہے اور اس کے نام پہ جنڈے لگائے جاتے ہیں اور پوسٹ نکالے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ابھی پورے طریقے سے سرینڈر نہیں کیا ہوا یہ کہ ان کے آتھ پہ جو ایجنسیوں کا اس طریقے سے آتھ تھا جو پاکستان کی انٹیلیجنس کیمیونیٹی کا جو ان کو فیسلیٹیٹ کرتی تھی بہت سارے معاملات میں جس میں سب سے بڑا معاملہ فائنینسنگ تھی اور فائنینسنگ جو ہے نا وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ صرف سرکار سے لیں سرکار جب اس کے لیے ایک فیوریبل قسم کا معاول کریٹ کرتی ہے تو پھر آپ جا کے عام دوکاندار سے عام تاجر سے عام لوگوں سے بھی پیسے کلکٹ کرتے ہیں جو اس وقت ہو رہا تھا آپ کو اگر یاد ہو تو اس وقت یہ راجہ بازار جیسے بازار یا پشاور میں وہ جو اس طرح کے بازار ہیں ان میں چادریں لے کے تین چار نوجوان جو ہے مجاہدین تو وہ شاب ٹو شاب جاتے تھے اور لوگ ان میں پیسے ڈالتے تھے اس طریقے سے تو وہ ایک جو فائنینسنگ کا ایک براسس تھا چونکہ اس کو بنیادی طور پر بیک اپ جو ہے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کا تھا پالیسیاں ان کی اس طرح کی تھی آپ جو ہے وہ جا کے آج چندہ کر کے دیکھیں نا اسے چادر پھلا کے تو کیسے پورے پاکستان میں ایک جو ہے میڈنیس تھی کہ لہور کی مارکیٹو میں کراچی کی مارکیٹو میں آپ کہیں چلے جائیں تو لوگ چادریں ڈال کے چندے کر رہے ہیں جہاد کے نام پہ اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں بلکہ ان کو فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور اگر کوئی ان سے کوئی بات کرتا ہے تو ایک دم کوئی آدمی شیڈو سے نکل کے باہر آتا تھا وہ خاص موچوں والا اور ان کو کہتا تھا کہ leave it alone اور پھر آپ جا کے علاقہ غیر سے کلاشن کوفوں کا ایک پوری سوزو کی برکے اس کے اوپر بغیر کوئی کپڑا ڈالے ڈرائب کریں آپ کے پاس کسی ایک کشمیری اصلی یا جالی تنظیم کا کارڈ انہوں چاہیے جو دس رپے میں بنتا تھا یعنی وہ نہیں ہوتا جس پہ فوٹو لگا کے نام لکھا ہوتا ہے تو وہ لے کے تو آپ علاقہ غیر سے چل کے تو سیدھا جا کے بارڈل کراس کریں تو راستے میں اتنے چیک پوسٹ ہیں سارے ملیٹری جن کو اینڈل کرتی تھی کوئی آپ کو نہ روکتا تھا نہ سوال پوچھتا تھا اور ان کو پتا تھا کہ اس گاڑی میں کلاشن کوفز ہیں یا کلاشنی کوفز ہیں جو بھی آپ ان کو کہتے ہیں تو یہ جو سلسلہ تھا وہ اب ختم ہو گیا بازائر چونکہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ پینترہ بدل دیا ہے اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی دور اس چیز میں ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جو ہے اس کو گریب کر کے تو اس کو پاکستان کے اندر تعلیل کریں ڈیزالو کریں جو آپ نام اس کو دے سکتے ہیں اب انہوں نے لیٹس یہ شروع کر دیا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے اس کو پلاتو میں تقسیم کر کے تو یہ اب جو ہے وہ دے رہے ہیں جی یہ سندھ آس مثلا آج کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہاں کا جو آہ پرائم نیسٹر اے سو کالڈ اس نے آرڈیننس جاری کیا کہ جی میں حکومت سندھ کو مظفرہ باد سیٹی میں اپنا جو ہے سندھ آس بنانے کے لیے بائیس کنال احرازی دیتا اب کینیو ایمیجن یہ لگتا ہے میں کسی پرانے بادشاہ کی کوئی کانی پڑھ رہا ہوں کو مغلیہ دور کیا اس سے بھی پہلے راجوں ماراجوں کی کہ جہاں پہ یہ زمینیں یہ ساری چیزیں راجوں ماراجوں کی ملکیت ہوتی تھی تو وہ جوش میں آکے جس کو چاہیں اٹھا کے بھئی تم کس مقصد کی خاطر جو ہے حکومت سندھ کو بائیس کنال زمین دے رہے ہو اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ زمین کیا تمہارے باپ کی جاگیر ہے تم ہوتے کون ہو تم ایک الیکٹیڈ پرائم نیسٹر ہو یو ایو ایٹ ایک کنگ تو تمہاری ارکتیں اس طرح کی ہیں اب وہ بجائے اس کے کہ اس پہ بس کرتا کال اس نے دوسرا اعلان کر دیا کہ میں گلگت بلدستان کے لوگوں کو جو ہے کو گلگت بلدستان کو جو ہے وہ بھی اس میں بائیس کنال کائی کا کہ ایک پلات دیتا ہوں جس میں گلگت تو اس بنے گا اب اس میں آپ دیکھیں اس میں جا کے ہمیں اصل سازش کا پتہ چلا کہ یہ کر کیا رہے یہ پورے ان علاقوں کی پلاتنگ کر کے یہ اپنے اپنے من پسند قسم کے افراد کو دے کے جی یہاں سندھ اس بن گیا وہ گلگت کو لے کے تو اس کو پتا ہے کہ لوگ زیادہ ریزسٹ نہیں کریں گے چونکہ وہ سٹیٹ آف جمعین کشمیر کا حصہ ہے تو سٹیٹ سبجیکٹ کے اس میں نہیں آتا تو اس لیے اس کی آر میں جو ہے وہ ایک پنجاب اس بنا دیں گے ایک فلان اس بنا دیں گے اور کل ساڑھے چار ہزار مربع میل علاقہ ہے وہ جہاں اس وقت کیفیت یہ ہے کہ تمام جنگلات کاٹ دیے گئے ہیں تمام جو آپ کی پریزرب جو ہوتے ہیں جو ان کو کون سے کنزرویٹیو کنزرویشن ایریاز آپ کہتے ہیں ان پہ ان کے تعمیریں کر دی ہیں پورے ملک میں پورا آزاد کشمیر جو ہے اس میں ایک گٹر لائن نہیں ہے جناب طائر صاحب میں آپ کو بتاؤں یعنی یہ جو سیوریج ڈرینیج سسٹم ہوتا ہے کسی بھی سیٹی میں اتنی بڑی بڑی سیٹیز ہیں ذرا جائیں آپ گوگل پہ جا کے دیکھیں اور اس میں کسی ایک سیٹی میں دیس میٹر کا پائپ نہیں ہے لوگوں نے کھڑے کھوڑ کے جو ہے نا تو وہ ڈرینیج اور اس طرح کا جو سسٹم ہے اس کو وہ کیا ہوا ہے اور اس کی وہ پلاتنگ کر کے تو اب اس کو تعلیل کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا نے جو کام کر دیا یہ اور یہ بات بڑی حد تک درست ہے فیفتہ آگیس 2019 میں جو کام کیا نا جس کو ہم کہتے ہیں نا وہ پرانی زبان میں پکا کام جس کو کہتے ہیں نا لوار کی ایک جو ہے چوٹ وہ پکا کام انہوں نے اس لیے کیا کہ ایک تو انہوں نے سیدھا سیدھا پارلیمنٹ کے پاس لے گئے جا کے وہاں سے اور ویلوینگ مجیریٹی سے جو ہے وہ باقیدہ ووٹنگ کرا کے تو اس کو باقیدہ سیل کر کے سٹیمپ کر کے تو ایک پکا کام کر دیا اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ہم اس سلسلے میں انڈیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نہ کوئی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں چونکہ موڈی صاحب نے کلیئر لی کہہ دیا کہ بھائی نیگوشیشن اب یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کی بات کریں کہ وہ آپ کب واپس کر رہے تو اس کے جواب میں انہوں نے اب آزاد کشمیر کو پلاتو میں تقسیم کر کے تو جو ہے وہ اس کو تعلیل کرنے کی کوشش کی تاکہ انڈیا کا یہ اگر کوئی کلیئم بنتا بھی ہے تو یہاں ایسی پورا پاکستان بنا ہو نا یہ سندھ ہو سا ہے اور وہ پنجاب ہو سا ہے اور وہ بھوجستان ہو سا ہے تو پھر آزاد کشمیر کہاں رہ گیا جس پہ انڈیا جو ہے وہ کلیئم کرے گا اور یہ سب سے بڑا ان کا جو ہے عملہ گلگت بلدستان پہ ہے چونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ اب چائنہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کرزے واپس نہیں کر سکتے تو آپ گلگت بلدستان کے بارے میں ہم سے نیگویشی ایٹ کریں آبیسلی وہ ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں دے دیں جو کہ وہ کہے گا چونکہ اس نے اسبکستان کو اس سے کہیں کام کرزے پہ جو ہے وہ روک کے تو اس سے ون تاؤزن سکیئر مربع میل علاقہ جو ہے وہ لے لیا ہے تو اب یہ ایک کانی شروع ہو گئی ہے ان کو ہوش نہیں ہے کہ ملیٹنٹ کدھر چلے گئے کہاں کیا ہوا اب یہ جو انڈیا کا پریشر ہے یہ اگر لیک نہیں ہوتا یا اس میں انڈیا پہلے کی طرح کسی جال میں آکے تو پھر وہی پالیسی نہیں اختیار کرتا جو لینیٹ قسم کی کہ چلیں آپ بھی ٹھیک ہیں اور آپ بھی ٹھیک والی تو میں سامیت ہوں کہ یہ ویدن یئر آر ٹو جو ہے اپنے پراسس میں تحلیل ہو جائیں کہ یہ میں آپ کو بتا دوں چونکہ انہوں نے جھوٹ کا ایک بہت بڑا ایک قلعہ تعمیر کیا ہوا ہے منافقت کا لوٹ گسوٹ کا ایک قلعہ تعمیر کیا ہوگا ہے جس کو یہ ازاد کشمیر کہتے تو اس کا ان کے لیے قائم رکھنا اب پاسیبل نہیں رہا ہے اچھا بچانی صاحب ہم اس سارے عمل میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خالد رضا جن کو ابھی تین روز پہلے مارا گیا کراچی میں تو وہ بھی ایک زمانے میں جیل میں رہے اور جہاز سے کنارہ کشی کر کے پلیم کے شعبہ سے وابستہ ہو گئے دوسرے بھی ملیٹنٹ جو مارے گئے یا جو ابھی پھر رہے ہیں وہ بھی کہیں ادھر ادھر ہو کے کچھ اور کر رہے ہیں یہاں ٹورانٹو میں ملیٹنٹ کچھ رہتے ہیں سابقہ ملیٹنٹ آپ بھی ان سے کبھی ملے ہوں گے میرے سے بھی بطور جنرلس وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں وہ بھی اب پاکستان کے ایجنسیوں کو بہت برا بلا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں میس یوز کیا ہمیں غلط طریقے سے انہوں نے استعمال کیا تو کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ان ملیٹنٹس میں یہ احساس اب شدت پکڑ رہا ہے کہ ہم تو طریق راہوں میں مارے گئے یا مارے جا رہے ہیں ایسی صورتحال کی observation آپ کو بھی ہے بالکل definitely ہے جی یہ ایک ہوف و عراس کا عالم ہے جو ملیٹنٹ ایکس ملیٹنٹ community ہے اس کے اندر اور یہ بجاہ طور پہ ہے یعنی آپ کسی بھی دنیا کے کسی بھی process میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو آہ ٹرائل پہ ڈالتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایسے لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں کہ جی جس وقت ان کے ہاتھ میں بندوق تھی یا ان کے پاس طاقت تھی یا ان کے پاس بزائل تھے تو انہوں نے بیگنا لوگوں کے خون سے ہولی کھیلی تو لیٹ دیم گو نو باڈی ویل واک آوے لائک کوئی بھی ملک جو قانون پہ یقین رکھتا ہے رول آف لاب پہ یقین رکھتا ہے اس کے لیے جو پیریڈ آف ٹائم ہے کریمینل کیسز میں کوئی پیریڈ آف ٹائم نہیں ہوتا یہ آپ نے دیکھا یہاں پہ کیسے کیسے لوگ پچاس پچاس سال بعد لوگ جو ہے وہ کسی سیکشویل اسارٹ یا اس طرح کی کریمینل آفینس میں باقیدہ جو ہے ٹرائل سے گزرتے ہیں تو انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ جو ہے فارن بندوقیں لے کے فارن فانڈز لے کے تو جو ہے وہ اس طرح غریب لوگوں کو اور اس طرح کے بے سارا لوگوں کو قتل کریں گے ان کی خون سے اولی کھیلیں گے اور ان کو اس کی ایمیونیٹی مل جائے گی اور کوئی کبھی ان سے نہیں پوچھے گا تو اس لیے یہ جو ہے میں سمیتا ہوں کہ یہ اگر کسی کی بھی پالیسی ہے اب میں نے آپ کو کہا کہ میری انٹیلیجنس بڑی کمزور ہے میں زیادہ تر پڑھنے پڑھانے میں یا ریسارچ پہ سوچ دیتا ہوں لیکن جس کی بھی پالیسی ہے اس میں بڑی جہان ہے اور اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے جی بشانی صاحب آخر میں اس بہت ہی میں کہوں گا نازک سوال پہ آپ کی اپینین لوں گا اب جو لوگ اس طرح مارے جا رہے ہیں کچھ پہ اٹیک ہوا اور جیسے حافظ سعید کے گھر کے باہر اٹیک ہوا اس کے بارے میں بھی ڈیفرنٹ سٹوری سامنے آئیں آپ کیا سمیتے ہیں کہ ان لوگوں کی ایلیمنیشن میں یا اس کشمیر پوجیکٹ کو کسی حد تک ریلیٹیبلی وائنڈ اپ کرنے کے چکر میں دونوں ملکوں کی سرکاروں کو ریلیف محسوس ہوتا ہے یہ سوال اپنی جگہ پہ کہ اس طرح کے حملوں کے پیچھے کون ہے اس کی انٹیلیجنس نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے مگر کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کیا تیزیہ کر سکتے ہیں کہ الٹی میڈلی دونوں حکومتوں کو ہی اس میں ریلیف محسوس ہوتا ہے پاکستان کی حکومت کو یہ کہ یہ ایسٹ اب ایسٹ نہیں رہے لائیبلیٹی بن گئی ہیں ان سے جان چھٹائی جائے اور ادھر بھارت کی طرف سے بھئی جیسے بھی ان سے چھٹکارہ مل رہا ہے یہ ہمارے لیے اچھا ہے کیونکہ یہ بیڈ نیمز ٹو انڈین سیکیورٹی تھے آپ اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی بھارت کی طرف سے تو یہ بہت زیادہ کلیر ہے چونکہ آپ گزشتہ چھ سات سال کا اگر ریکڈ دیکھیں جو ٹریک ریکڈ ہے تو انہوں نے وہاں پہ جتنے ملیٹنٹ تھے یا ان کے لیڈر تھے یا جو لوگ ملیٹنسی کو کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کرتے تھے فائننشلی آدھر وائز آئیڈیالوجیکلی ان کو انہوں نے باقیدہ ایرسٹ کر کے ان کے مقدمات ان پہ قائم کیے اور وہ بڑی تعداد میں جیلو میں موجود ہیں اس کے بعد جو ملیٹنسی کے حوالے سے وہ تو ایک لمبی وہ ایٹی سے شروع ہو گیا تھا نائنٹی نائنٹی ون کے بعد آپ کو پتا ہے وہاں ایک کانٹر انسر جنسی جو شروع ہوئی تھی اور جو جے کے ایل ایف ویرسز جو اس بل مجاہدین اور اس طرح کے دوسرے ملیٹنٹ اسلامیسٹ گروپوں کے درمیان جو ان فائٹنگ شروع ہو گئی تھی جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے تھے اس کے بعد وہ سلسلہ ایک بڑے عرصے تک جاری رہا اور اس میں بہت ساری جو ہے وہ کلین اپ ہوا انڈیا کی پالیسی یہ رہی ہے کہ ان لوگوں کو کسی بھی طریقے سے آن ایٹینڈڈ اور لفظ آن ایٹینڈڈ میں اس لیے یوز کرتا ہوں کہ ان کو ان کو جو ہے کسی عید صاحب کے عمل سے گزارے بغیر ان کو چھوڑ دینا جو ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی چونکہ آبیسلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آپ یہ سبق لیتے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی کوئی ایسی حرکت کر کے تو اس سے بچ کے نکل سکتے ہیں آپ کے ساتھ بعد میں بارگیننگ ہو جاتی ہے آپ کو کسی اور طریقے سے گیو اینڈ ٹیک کے اس پہ جو ہے آپ کو اگر اس طرح کا راستہ دے دیا جاتا ہے تو یہ پالیسی انڈیا نے وائنڈ اپ کر لی اور اس کے لیے ان کو بڑی سخت قسم کی تنقید کا نشن اپ کر پڑا سوال پاکستان کا تھا چونکہ پاکستان نے انٹل کہ یہ لاسٹ منٹ میں آکے جب ان کا ٹی ٹی پی کے ساتھ اور یہ ایفی ایٹ جو ایفی ٹی ایف تھا اس کے اندر جب وہ بورے طریقے سے ایک بند گیلی میں فنس گئے اور یہ جو کچھ جو آرگنائزیشنیں جنہوں نے آج کل پاکستان کے بازار بند کیے ہوئے مہنگائی کی کالیں دے کے یہ جب اوبر کے سامنے آ گئے تو اس وقت ان کو تھوڑا تھوڑا حساس ہونا شروع ہوا کہ بھائی یہ ہم نے جو ہے بہت بڑے مانسٹر پیدا کر دی ہیں اس ملک میں ہیں اور ہمارے پاس اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں اس لیے میں گزشتہ بیس سال سے کہتا ہوں کہ دہشت گردی کے ایشو پہ اور کسی ایشو پہ ہو یا نہ ہو پاکستان اور انڈیا کا انٹرس جو ہے وہ کامن ہو سکتا ہے اور یہ چکے خطے کا ریجنل پرابلم ہے جب تک آپ دہشت گردی کو ریجنل بیسیج پہ نہیں روکتے مثلا آپ دہشت گردی روک لیں تو افغانستان میں آڈے کھلے ہوں ٹریننگیں چل رہی ہوں شلٹر سینٹر ہوں اسلا بن رہا ہو یا انڈیا کا جو ہے وہ کشمیر میں کنٹرول کر لے تو اس طرف جو ہے پاکستانی جو کنٹرول کشمیر ہے اس میں یہ سارے آڈے کھلے ہوں یہ ساری پریچنگ ہو رہی ہو تو پھر وہ کنٹرول نہیں ہو سکتا اس لیے میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے کہ یہ ریجنل بیسیز پہ ہی اس مسئلے کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر ایک جو ہے آپ کی سیگمٹ آف اسٹبلشمنٹ اس میں یہ ان کو یہ ریالائز ہوا ہے لیکن ابھی تک وہ بہت کمزور ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب بھی جو ڈامینیٹنگ مائنڈ ہے وہ پرو میلیٹنسی ہے اور وہ گیو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آخر دم تک ان کو لننا چاہیے تو یا خود مریں یا دوسرے کو ماریں تو جب تک یہ جو مرالہ ہے تیہ نہیں ہوتا اور انفیکٹ جو مائلڈ اور مادریٹ قسم کی تھنکنگ ہے اس کو موقع نہیں ملتا تو اس وقت تک تو یہ کہنا مشکل ہوگا خوشتہ نے ایک ایسے موقع پہ جب آپ دیکھیں وہاں ہو کیا رہا ہے کس طرح پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ فرنچ میں تہتہ تہتہ تو کہتے ہیں جس کو آئی ٹو آئی کس طرح جو ہے وہ ججز عجیب و غریب قسم کی بھانگیں دے رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے علانات کر رہے ہیں کس طرح ملیٹری جو ہے وہ اوپر اور نیچے اور ایئر اینڈ دیئر والے وہ معاملات کریئے تھے یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو اس میں ابھی تک یہ کہنا مشکل ہے کہ آخر میں جا کے تو وہ باغ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہوگی جی بچائن صاحب بہت شکریہ آہ اس آہ بہت ہی آہ جیسے کہتے ہیں سینسٹیو ایشو پہ آپ نے سیراسل باتچیت کی باتچیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی اور آہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ پاکستان میں جو اس وقت نیک ٹو نیک پولیٹیکل پارٹیز اور ججز کے گروپ اور آرمی کے ریٹائیڈ آفیسر ایک دوسرے کے خلاف آہ کھڑے ہیں ایون آرمی کے سٹنگ آفیسرز بھی تو وہ کیا کوئی سوفٹ قسم کا سیول وارڈ کا سلسلہ ہیں یہ موضوع آپ کے ساتھ ہم آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے بہت بہت شکریہ وقت دینے کا تینکیو زیناس شکریہ ویوز باتچیت سن رہے تھے بریسٹر حمید بشانی صاحب کی اور باتچیت آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی انہی آہ سینسٹیو موضوعات کے حوالے سے اور ساؤت ایشیا کے جو کمپلیکس ایشوز ان کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ایشوز کے حوالے سے کینیڈین ایشوز کے حوالے سے آج کی گفتگو میرے ساتھ اور بریسٹر بشانی صاحب کے ساتھ تھرڈ اپینین میں دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی